خبر اللہ اور ظاہر کے بھی خلاف نہ ہو تو دو تین مثالیں ذکر کھیں بھئی جن میں کبھی حدیث جو ہے خبر واحد کتاب اللہ کے مخالف تھی اور بعض میں خبر مشہور کے خلاف تھی اور آج آپ کو بتلائیں گے کہ خبر مشہور ظاہر کے خلاف ہو تو بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہی بات کر رہے ہیں اور اسی علت کے اعتبار کرنے کی وجہ سے کونسے علت کے راویوں کے احوال کیا ہیں مختلف ہیں بھئی مختلف قسم کے راوی ہیں اسی وجہ سے قلنا ہم نے کہا خبر الواحدی اذا خرج مخالفاً لزظاہری کہ خبر واحد جب نکلے ظاہر کے مخالف لا یعمل بھی تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اور مخالفت ظاہر کی صورتوں میں سے ایک صورت کیا ہے عدم اشتحار الخبری خبر کا مشہور نہ ہونا ہے فی ما ایسے مسئلے میں یعم بھی البلوہ جس میں کیا تھا عمو میں بلوہ تھا یعنی عام لوگ اس میں مبتلا تھے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ خوف کسرت سے عام لوگوں کو درپیش آنے والا ہے اور پھر بھی خبر واحد مشہور نہیں ہوتی یہ علامت ہے اس کے صحیح نہ ہونے کی یہ علامت ہے اس کے بھئی یہ تو ایسا مسئلہ ہے جو ہر ایک کو دن رات پیش آتا رہتا ہے تو اس قسم کے مسئلے میں تو خبر کو کیا ہو جانا چاہیے تھا مشہور ہو جانا چاہیے تھا لیکن یہ پھر بھی خبر واحد ہے یہ علامت ہے اس کے صحیح نہ ہونے کی آگے مثال میں آپ کو بتلاتا ہوں بھئی وہ خبر کا مشہور نہ ہو نہ ہے ایسے مسئلے میں جس میں عموم بلوا ہو یعنی کسرت سے عام لوگ اس میں مبتلا ہوں پہلے اور دوسرے زمانے میں بھئی صدر اول سے مراد کونس صحابہ کا زمانہ اور صدر ثانی سے تابعین کا زمانہ اُس زمانے میں بھئی اگر عام پیش آنے والا مسئلہ تو مشہور ہو جانا چاہیے تھا خبر کو بھئی لِأَنَّهُمْ لَا يُتَّحَمُونَ بِالتَّقْصِيرِ فِي مُطَابَعَاتِ سُنَّتِ اس لیے کہ ان پر تحمت نہیں لگائی جا سکتی بِالتَّقْصِيرِ قُطَاحِ کرنے کی فِي مُطَابَعَاتِ سُنَّتِ سُنَّت کی پیروی کرنے میں سُنَّت کی پیروی کرنے میں ان پر قُطَاحِ کی تحمت بھئی ان لوگوں نے صحابہ و تابعین تو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سُنَّت کی پیروی کرنے میں اس کی خدمت کرنے میں اور اس کی اشارت کرنے میں اپنی زندگی اپنی پوری زندگیاں گزار دیں ان پر یہ تحمت نہیں لگائی جا سکتی کہ انہوں نے کہہ کیا سُنَّت کی پیروی میں قُطَاحِ کی ہے بھئی ورنہ تو اگر یہ خبر واحد مسئلہ عام در پیش آنے والا ہے اور پھر بھی ایک دوسرے کو نہ بتا رہے ہیں اور نہ ان تک خبر پہنچ رہی ہے معلوم ہوا انہوں نے کیا کی ہے سُنَّت کی پیروی میں قُطَاحِ کی ہے حالانکہ یہ تحمت تو ان پر لگانا صحیح معلوم ہو یہ خبر واحد ہی صحیح نہیں ہے عام پیش آنے والا مسئلہ ہے اور پھر بھی ہارے اس تک یہ بات نہیں پہنچ رہی معلوم ہو یہ خبر واحد صحیح نہیں ہے فَإِذَا لَمْ يَشْتَحِرِ الْخَبَرُ مَعَشِدَّتِ الْحَاجَتِ وَعُمُومِ الْبَلْوَى اور جب مشہور نہیں ہوئی خبر باوجود شدید حاجت کے وَعُمُومِ الْبَلْوَى اور عُمُومِ بَلْوَى کے عام ابتلاکِ قَانَ ذَالِكَ عَلَامَتَ عَدَمِ سِحَتِهِ تو یہ علامت ہوگی اس کے صحیح نہ ہونے کی بھئی تو بھئی یہ ظاہر خبر واحد ہے یہ ظاہر کے مخالق ہوئی بھئی سمجھ میں آیا ظاہر تو کیا تھا یہ مسئلہ عام درپیش ہونے والا ہے اس کو کیا ہو جانا چاہیے تھا صدر اول اور ثانی میں خبر مشہور ہو جانا چاہیے تھا عام درپیش ہونے والا مسئلہ ہے لیکن یہ مشہور نہیں ہوئی معلوم ہوئی یہ صحیح نہیں تو ایک عام درپیش ہونے والا مسئلہ ہوئی اور اس میں شدید حاجت ہو لوگوں کی اور پھر بھی خبر واحد صدر اول اور صدر ثانی میں مشہور نہ ہوئی ہو یہ کیا کس چیز کے علامت ہے اس کے صحیح نہ ہونے کی بھئی اس کے صحیح نہ ہونے کی یا اسی طرح اس کے مولانا منسوخ ہونے کی علامت ہے یا اس میں اس کے معول ہونے کی علامت ہے یعنی اس میں کوئی تعویل ہے مولانا جیسے ظاہر حدیث ہے وہ ظاہر مراد نہیں ہوتا بلکہ اس میں یا تو کوئی تعویل ہوتی ہے یا یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی یہ حدیث کیا ہے منسوخ ہو چکی ہے بھئی جیسے اس کی مثال مولانا یہ آپ کے حاشیے میں بھی انہوں نے دی ہے ایک مثال دیکھنے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آج نمبر حاشیے میں دیکھئے مولانا مثل حدیث الجہری بالتسمیہ تھی جیسے حدیث جہر ہے جہر بالتسمیہ کی حدیث ہیں مولانا یعنی بسم اللہ کو جہری پڑا جائے گا بھئی بھئی ہم جہری نمازیں پڑھتے ہیں امام اس میں بسم اللہ بلند آباد سے پڑھتا ہے جہرن پڑھتا ہے جب بسم اللہ نہیں جہرن پڑھتا بھئی خیرات شروع کرتا ہے آگے بھئی لیکن حدیث ہے بھئی وَهُوَ مَعْرُوِيَ أَوْرَبَا عَبُوْ حُرَیْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ حزبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں قَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْحَرُ بِ بِسْمِ اللَّهِ حضبو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جہر فرمایا کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نماز میں بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے بسم اللہ بھی جہری نمازوں میں کیسے پڑھا کرتے تھے جہرن پڑھا کرتے تھے جن نمازوں میں اونچی آواز سے قیرات کی جاتی ہے ان میں بسم اللہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے یہ خبر واحد ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی گئی ہے آپ دیکھئے یہ ایسا مسئلہ ہے جس کی شدید حاجت ہے اور عام لوگ اس میں مقتلہ ہیں دن رات ان کو یہ مسئلہ درپیش آتا ہے روزانہ تین جہری نمازیں پڑھی جاتی ہیں لیکن پھر بھی یہ خبر واحد رہی تو تو خبر مشہور ہونا چاہیے تھا اتنی کثرت سے درپیش آنے والے مسئلے کو تو معلوم ہوا یہ کیا ہے یہ اس کے صحیح نہ ہونے کی دلی یہ ظاہر کے خیلاف ہیں مولانا ظاہر کے وجہ سمجھ میں آئی بھئی یا اسی طرح ظاہر کے خلاف ہونے کی اور بھئی مثال اگر رابی کا اپنا عمل اس حدیث کے خلاف ہو تو یہ بھی ظاہر یہ بھی مثال ہے اس کی مولانا ظاہر کے خلاف ہونے کی جیسے مولانا وہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل گزری بھئی کیا ایو ممرعت نقحت نفسہ بغیر اِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلُنْ 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 یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حالانکہ ان کا اپنا عمل اس کے خلاف تھا بھئی بھئی اپنی بھتیجی کا نکاح کروایا بھئی اور ان کے والد ان کے ولی جو تھے وہ غائب تھے کہیں گئے ہوئے تھے انہوں نے نکاح پڑھوا دیا معلوم ہوا ولی کی اجازت کے بغیر بھی کیا ہے عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو سخہ راوی نے اپنی روایت کے خلاف عمل کیا سمجھ میں آیا تو یہ بھی مثال ہے ظاہر کے خلاف ہونے کی معلوم ہوا یہ خبر واحد بھی کیا ہے ظاہر کے خلاف ہے کہ راوی خود اس کے خلاف عمل کر رہا ہے معلوم ہوا ان کے نزدیک بھی یہ حدیث یا تو منصوب ہے یا معول ہے اس میں کوئی تعویل وغیرہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اچھی طرح وَمِثَالُهُ فِي الْحُکْمِيَاتِ اور شرعی مسائل میں اس کی مثال بھئی جبکہ خبر واحد کیا ہو ظاہر کے مخاط اب مثال ذکر کرنے لگیں ایک دو تین مثالیں ذکر کریں گے بھئی لیکن حدیث نے مراد عام آدمی کے خبر مراد ہے کوئی ایک عام آدمی آ کر خبر دیتا ہے یہ بھی کیا ہے خبر واحد ہے خبر واحد ہے تو کوئی ایک عام آدمی آپ کو آ کر خبر دے تو وہ خبر بھی اگر ظاہر کے مخالف ہو تو اس پر عمل نہیں کیا اور اگر ظاہر کے مخالف نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے اس پر عمل کیا جائے وَمِثَالُهُ فِي الْحُکْمِيَاتِ اور اس کی مثال مالانا کس میں شرعی مسائل میں اِذَا اَخْبَرَ وَاحِدٌ جب کسی ایک نے خبر دی کہ اَنَّمْ رَأَتَهُ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِالْرِضَى بِالْرَضَاعِ تَارِي کہ اس کی بیوی جو ہے اس پر حرام ہو گئی ہے رضاعت تاری کی وجہ سے ایسا رضا ایسی رضاعت جو تاری ہوا ہے جو پیش آیا ہے عارض ہوا ہے جو پیش آیا ہے نکاح پر پیش آیا ہے بھئی صورت مسالہ یہ ایک شخص نے ایک شیرخار بچی سے نکاح کر لیا بھئی چھوٹی سی بچی ہے پانچ چھے ماہ کی ہے سال کی ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہے نکاح اس کے ولی نے اس کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا تو یہ اب اس کی بیوی بن گئی پھر اس کو اس کے خوابن جو ہے اس کو آخر کوئی شخص اطلاع دیتا ہے کہ یہ جو تمہاری بیوی ہے یہ تو تمہاری رضاعی بہن بن گئی بھئی وہ کیسے رضاعی بھئی تمہاری والدہ نے اس کو دودھ پلا دیا تمہاری والدہ نے کیا کر دیا ہے دودھ تو دیکھو اب یہ رضاعت جو ہے یہ پیش آئی ہے کس پر نکاح پر نکاح کے بعد رضاعت آئی ہے تو اب یہ خبر ظاہر کے مخالف نہیں بلکہ ظاہر کے مطابق ہے وہ بھی کیا ہے شیرخار بچی ہے اور چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو عموماً عورتیں کیا کر دیا کرتی ہیں دودھ پلا دیا کرتی ہیں لہذا اب اس آدمی کے لئے اس کی خبر پر اعتماد کرنا جائز ہوا جب جب رضاعت بہن بن گئی تو نکاح ٹوٹ گیا ختم ہوا اب یہ اس کی بہن کے ساتھ کیا کر سکتا ہے نکاح کر سکتا ہے ویسے تو دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بہن کے ساتھ اب اس کی نکاح نہیں کر سکتا جبکہ یہ بھی اس کی نکاح میں ہو لیکن جب ایک شخص نے خبر دے دی اور یہ خبر ظاہر کے مخالف بھی نہیں ہے تو لہذا اب اس پر جائز ہے کہ یہ اعتماد کرے اور اس کی بہن کے ساتھ کیا کر لے نکاح کر لے سورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ خبر ظاہر کے مخالف نہیں مثال اس کی شرعی مسائل میں جب کسی ایک نے خبر دی کسی نے کسی کو خبر دی کہ اس کی بیوی اس شہر پر حرام ہو گئی ہے ایسے رضاعت کی وجہ سے جو پیش آیا ہے جائز ہے خاوند کے لیے کہ وہ اعتماد کرے اس کی خبر پر تو دیکھا یہ خبر واحد ہے پھر بھی وہ اعتماد کر رہا ہے کیونکہ ظاہر کے مخالف نہیں تو اس کی خبر پر اعتماد کرے وَيَتَذَوُوَ جَا اُفْتَحَا اور نکاح کر لے اس کی بہن سے وَلَوْ اَخْبَرَا اور اگر یہ خبر دی کسی نے دیکھیا آگے یہ صورت مسئلہ یہ بھئی ایک شخص نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے بھئی بڑی عمر کیا ہے صالح تو اس سے نکاح کیا ہے اور نکاح کے کچھ حرصے بعد ایک شخص آ کر اس کو کہتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری بیوی تو تمہاری رضاعی بہن ہے تمہاری بیوی تو کیا ہے تمہاری رضاعی بہن ہے تمہاری والدہ نے اسے دودھ پلایا تھا یا مثلا دونوں نے کیا کیا تھا کسی ایک عورت کا دودھ پیا تھا تو رضاعی بہن تو کہتے ہیں یہ خبر ظاہر کے مخالف ہے لہذا اس کی خبر کو قبول نہیں کیا جائے گا ظاہر کے مخالف اس لیے ہے کہ ان دونوں کا جب نکاح ہوا تو ان کے عزیز اور اقارب یقیناً موجود ہوں گے نکاح میں اور لوگ بھی ہوں گے اور بعد میں بھی نکاح کی شہرت ہوئی سب لوگوں کو خبر مل گئی کہ اس کا نکاح ہوا ہے بھئی سمجھ میں آیا اور گواب وغیرہ سب موجود ہے سب کو پتا ہے شہرت بھی ہو گئی ہے پھر بھی کسی نے اس کو اطلاع نہیں دی رضاعات کی اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو یقیناً کوئی نے کوئی کیا کرتا ان میں سے ان کو اطلاع ہوتی اور وہ ان دونوں کو خبر دیتا لیکن اس وقت بھی کسی نے خبر نہیں دی اب اس نے آرسے کے بعد ایک آدمی اٹھتر آ کر کہتا ہے معلوم ہوا یہ خبر واحد کیا ہے ظاہر کے خلاف ہے لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے وَلَوْ أَخْبَرَ أَنَّ الْعَقْدَ كَانَ بَاطِلًا بِحُکْمِ الرَّزَاءِ لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ اور اگر اس کی خبر دی کسی ایک نے کہ عقد نکاح جو ہے وہ باطل ہے رضاعات کے حکم کی وجہ سے لَا يُقْبَلُ خَبَرُهُ تو قبول نہیں کی جائے گی صورت یہ ایک عورت ہے اس کا خامند غائب ہے مولانا تو اب اس کو آ کر کوئی شخص بتلاتا ہے کہ تمہارا خامند کا انتقال ہو چکا ہے بجی تمہارا خامند کیا ہے مر چکا ہے یا اس نے تمہیں تلاق دی ہے بجی اس نے کہہ کی ہے تمہیں تلاق دے دی ہے تو اب یہ خبر چونکہ ظاہر کے مخالف نہیں خامند بھی کیا ہے غائب ہے اور یہ شخص خبر دے رہا ہے کوئی اس کی تقضیف کرنے والا بھی نہیں ہے مولانا تو یہ خبر ظاہر کے مطابق ہے تو جائز ہے اس عورت کے لیے کہ وہ اس شخص کی خبر پر اعتماد کرے اور عدد گزارنے کے بعد کسی اور سے کیا کر لے نکاح کر لے سمجھ میں آیا بھئی یہاں لوگوں کی خبر کی بات ہو رہی ہے خبر واحد اسی طرح اگر خبر دی گئی عورت کو اس کے خامند کی موت کے بارے میں او طلاق ہی یا اس کے خامند کی طلاق دینے کے بارے میں ایہا اس عورت کو کہ اس کے خامند نے طلاق دی ہے اس عورت کو وَهُوَ غَائِبٌ اس حال میں کہ خامند غائب تھا اس نے خبر دی اور خامند غائب تھا جَازَاً تَا تَمِدَا عَلَا خَبَرِهِ وَتَتَضَوَجَ بِغَيْرِهِ جائز ہے اور کہ وہ عورت سے اعتماد کرے شخص کی خبر پر اور نکاح کر لے اس کے علاوہ سے کسی اور شخص سے کیا کر لے نکاح کر لے اسی طرح وَلَوِشْتَ بَحَتَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَاَخْبَرَهُ وَاَحِدٌ عَنْهَا وَجَبَ الْعَامَلُ بِهِ اگر مشتبع ہو گیا کسی شخص پر وَيْقِبْلَةُ کسی شخص پر قبلہ مشتبع ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چال رہا قبلہ کس طرف کو ہے پھر اس کو کسی ایک شخص نے خبر دی کہ قبلہ اس طرف ہے تو اب اس پر اس شخص کی خبر پر عامل کرنا واجب ہے یہ اسی سمت میں روح کر کے نماز پڑے ہوئی وَلَوِشْتَ بَحَتَ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ اگر مشتبع ہو گیا اس پر قبلہ فَأَقْبَرَهُ وَاحِدٌ تو اس کو خبر دی کسی ایک نے عَنْحَا عَيْعَنِ الْقِبْلَةِ قبلہ کے بارے میں وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَاجِبَ ہے اس پر عمل کرنا وَلَوُ وَجَدَ مَا أَنْ لَا يَعْلَمُ اسی طرح ایک شخص ہے اس نے پانی پایا کہیں پر وئی پانی ملا آپ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے اس وقت ایک شخص نے اس کو بتلایا کہ یہ پانی ناپاک ہے تو اب اس کے لیے اس سے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ خبر واحد ہے اور ظاہر کے مخالف نہیں ہو سکتا یہ پانی کیا ہو واقعی ناپاک ظاہر کے مخالف نہیں ہے لہٰذا اب یہ عمل کرنا واجب ہوا یہ اس سے وضو نہیں کرے گا بلکہ تیموم کرے گا کیونکہ پانی تو نجس ہوا گئے پس ایک شخص نے اس کو خبر دے دی نجاست کے بارے میں یہ پانی کیا ہے نجس ہے تو اسے وضو نہیں کرے گا بلکہ تیموم کرے گا خبر واحد حجت ہے اور دلیل ہے مالانا چار جگہوں میں سمجھ میں آیا بھئی خبر واحد حجت ہے کتنی جگہوں میں چار جگہوں میں بھئی بھئی یہاں خبر واحد سے یہ نہیں مراد کی کسی ایک شخص کی خبر ہو سمجھ میں آیا ایک آدمی کی خبر واحد سے مراد واحد شرعی مراد ہے کیا مراد ہے واحد شرعی مراد ہے اور واحد شرعی کسے کہتے ہیں جی خبر واحد کس کو کہیں گے جو حد شہرت اور حد تواتر کو نہ پہنچی ہو وہ کیا ہوگی خبر واحد ہوگی لہذا ایک شخص کی خبر یہ بھی خبر واحد میں داخل ہوئی دو کی خبر یہ بھی کس میں داخل ہوئی خبر تین کی خبر یہ بھی کس میں داخل ہوئی خبر چار کی خبر وغیرہ یہ بھی کس میں داخل ہوئی خبر واحد میں داخل ہوئی سمجھ میں آیا بھئی جب تک حد شہرت تک نہیں پہنچ جاتی یہ کیا کہلائی گی خبر واحد کہلائی گی لہذا ایک دو تین چار پانچ کی خبر بھی اس میں داخل ہے تو کہتے ہیں خبر واحد خجتن فی اربعاتی موازع یہ خجت ہے دلیل ہے چار جگہوں میں خالص حق اللہ تعالی خالص اللہ کا حق ہوئی بندوں کا حق اس سے متعلق نہ ہو سمجھ میں آیا خالص اللہ کا حق جیسے عبادات ہیں مالا نا نماز روزہ زکاة وغیرہ صدقہ عشر وغیرہ خالص اللہ کا حق ما لیس بھی عقوبت جو عقوبت نہ ہو مالا نا سزاؤں میں سے نہ ہو سزا نہ ہو بھئی بھئی کچھ عقوب اللہ سزائیں بھی تو ہیں اللہ نے کیا فرمایا ہے بھئی جو زنا کرے اس کو کیا کیا جائے شادی شدہ ہو تو رجم کیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو سو کھوڑے لگائے جائیں بھئی تو یہ بھی تو حق اللہ ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی لیکن یہ سزا کی قبیل سے ہے کہتے ہیں خالص اللہ پہلے مقام کونس ہے جہاں خبر واحد حجت ہوگی خالص اللہ کا حق ہو اور سزاؤں کی قبیل سے نہ ہو بھئی سزاؤں کی قبیل سے نہ ہو دوسرا وَخَالِصُ حَقِّ الْعَبْدِ اور خالص بندے کا حق ہو وَرَنَا مَا فِيهِ اِلْزَامٌ مَحْزٌ جس میں اِلْزَامِ مَحْز ہو غیر پر کوئی چیز لازم کرنا ہو بھئی بہلی قسم کیا تھی جس میں خبر واحد حجت ہوگی جو خصہ حق ہو خالص اللہ کا حق ہو لیکن سزاؤں کی قبیل سے نہ ہو حدود و قصاص کی قبیل سے نہ ہو اسی طرح دوسری قسم کونسی ہے جہاں پر خبر واحد حجت ہوگی دوسرا مقام جو خالص بندے کا حق ہو اور مَا فِيهِ اِلْزَامٌ مَحْزٌ جس کے اندر کیا ہو صرف الزام ہو دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا ہو مثالیں آگے آئیں گی مانا بات واضح ہو جائے گی تیسرا وَخَالِصُ حَقِّهِ مَا لَيْسَ فِيهِ اِلْزَامٌ اور تیسرا مقام جو خالص بندے کا حق ہو جس میں الزام نہ ہو دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا پہلے تھا خالص اللہ کا حق جو سزاؤں کی قبیل سے نہ ہو ثانی کیا ہے جو خالص بندے کا حق ہو جس میں کسی دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا ہو اور تیسرا بھی وہ بندے کا حق ہے لیکن اس میں کسی دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا نہ ہو اور چوتھی جگہ خالص بندے کا حق ہو جس میں الزام ہو من وجہ اور غیر الزام ہو من وجہ من وجہ غیر پر چیز لازم کرنا ہو اور من وجہ غیر پر چیز یعنی کچھ ایک اعتبار سے غیر پر چیز لازم کرنا ہے اور دوسرے اعتبار سے غیر پر کچھ لازم کرنا نہیں ہے بھئی تو ان چار جگہوں میں خبر واحد حجت ہے مانا کتنی جگہیں ہوئی پہلی جگہ پہنچی ہوئی خالص اللہ کا حق جو سزا کی قبیل سے نہ ہو یعنی عبادات وغیرہ ہیں نماز روزہ وغیرہ ان میں خبر واحد حجت ہوگی اور دوسرا کیا ہے خالص بندے کا حق جس میں کیا ہو صرف دوسرے پر کچھ لازم کرنا ہو تیسرا وہ کہ جس میں خالص بندے کا حق جس میں غیر پر کچھ لازم کرنا نہ ہو اور چوتھا مقام جہاں من وجہ لازم کرنا ہو اور من وجہ لازم یعنی بعض اعتبارات سے دیکھا جائے تو دوسرے پر چیز کو لازم کرنا ہے اور دوسرے اعتبار سے دیکھا جائے تو غیر پر کچھ بھی لازم کرنا نہیں ہے بھئی ایک پانچوہ مقام بھی تو رہ گیا بھئی اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا اور وہ کیا وہی جس کو انہوں نے پہلے نکالا جو خالص اللہ کا حق ہو اور عقوبت کی قبیل سے ہو انہوں نے تو کیا کہا تھا خالص اللہ کا حق ہو اور عقوبت کی قبیل سے تو وہ تو رہ گیا بھئی تو اس لئے تو پانچوہ کہتے ہیں بھئی اس کو اس لئے ذکر نہیں کیا کہ عقوبت جو ہے سزائیں جو ہیں حدود و قصاد جو ہیں ان میں خبر واحد حجت نہیں ہے حدود و قصاد کے اندر کیا ہے خبر واحد حجت اس لئے اس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا کیوں کیونکہ آپ نے پڑا ہے والا نا الحدود تندریع بشبہات حدود تو کیا ہے شبہات کی وجہ سے ساقت ہو جائے کرتی ہیں اور خبر واحد میں شبہات ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بھئی آپ پڑ چکے ہیں خبر واحد کے اندر کیا ہوتا ہے ایک نوع کا شبہ ہوتا ہے سمجھ میں آیا اور لہٰذا حدود و قصاد کے اندر خبر واحد قبول نہیں اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی خبر واحد کی وجہ سے سزائیں نافذ تو کی جاتی ہیں بھئی دو آدمی گواہی دے دیں عادل تو شراب خمر کی حد جاری کی جائے گی یعنی دوسرے پر اور اسی طرح چار آدمی گواہی دے دیں تو حد زنا جاری کی جائے گی یعنی کی جائے گی تو یہ بھی تو خواب نہیں ابھی بتایا کہ خبر واحد سے کیا مراد ہے ایک کی خبر بھی خبر واحد ہے دو کی بھی تین کی بھی چار کی بھی پانچ کی بھی جب تک یہ حد شہرت کو نہ پہنچے تو معلوم ہوا خبر واحد کی ذریعے خدود نافذ نہیں ہو سکتی ان کو ثابت نہیں کیا جا سکتا لیکن ہم دیکھتے ہیں سزائیں خدود کیا ہوتی ہیں خبر واحد کی وجہ سے نافذ ہو رہی ہیں مرانا دو آدمی گواہی دے دیتے ہیں آدل قسم کے آ کر تو دوسرے پر کیا کی جاتی ہے حد جاری کی جاتی ہے چار آدمی گواہی دے دیتے ہیں تو حد زنا کیا ہے دوسرے پر جاری کر دی جاتی ہے تو یہ خبر واحد کی ذریعے خدود تو ثابت ہو رہی ہے اور آپ کو کیا کہتے ہیں خبر واحد کی ذریعے خدود ثابت نہیں ہو سکتی جواب یہ مرانا کہ یہاں خبر واحد کی ذریعے خدود کو ثابت نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن نفس میں چونکہ ان کا ذکر آ گیا اس لیے خلاف القیاد خبر واحد سے ثابت ہو گئے اللہ نے کیا فرمایا بھئی زنا کے اندر کتنے گواہ قبول کرو بھئی چار گواہ بھئی اور باقی دیگر حدود و قصاص کے اندر کتنے گواہوں کا ذکر آتا ہے بھئی دو گواہوں کا ذکر آتا ہے تو یہ تو نفس کے ذریعے ثابت ہیں خلاف القیاد ہے بھئی سمجھ میں آیا ورنہ خبر واحد کو اس مسئلے میں حجت نہیں ہونا چاہیئے تھا اس کے ذریعے یہ سزائنس ناقض نہیں ہونی چاہیئے تھے کیونکہ خبر واحد ہیں اور خبر واحد میں شبہ ہوتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حدود و قصاص کیا ہو جائیں گے ساقت ہو جائیں گے مالانا سورج سمجھ میں آئی بھئی لیکن یہاں یہ ثابت ہو رہے ہیں کس وجہ سے کہ نفس میں آ گیا ان کا ذکر تو یہ خلاف القیاد نفس سے ثابت ہوا نفس میں آیا ہے زنا میں کتنے قبول کرو گواہ چار بھئی اسی طرح شراب وغیرہ اور چیزوں کے اندر کتنے قبول کرو دو بھئی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی اب دیکھیں مثالیں ذکر کریں گے بات خوب واضح ہو جائے گی پہلا مقام کون سا تھا بھئی خالص اللہ کا حق یعنی عبادات ان میں خبر واحد حجت ہے پہلی قسم اس میں خبر واحد قبول کی جائے گی جو خالص اللہ کا حق و نماز روزہ وغیرہ کے اندر بھئی کیوں دلیل کیا ہے دلیل صاحب کتاب خود ذکر کر رہے ہیں فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبِلَ شَهَادَةَ الْاَعْرَابِيِّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمائی دہاتی کی گواہی رمضان کے حلال میں بھئی رمضان کا حلال نظر نہیں آیا بھئی پھر دہاتی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میں نے چاند دیکھا ہے بھئی رمضان کا بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ خبر واحد تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور ثبوت رمضان کا حکم دیا کہ رمضان کیا ہے شروع ہو چکا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو ایک کی خبر قبول کی والانا اور یہ کیا ہے روزے کے بعد روزہ کیا ہے اللہ کی عبادت ہے خالص اللہ کا حق ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک خبر واحد کو قبول فرمایا معلوم ہوا عبادات کے اندر خبر واحد بھی کیا کی جائے گی حجت ہے قبول کی جائے گی دلیل بھی آ گئی مانا سمجھ میں آیا تو یہ ایک شخص کی گواہی اس وقت قبول کی جائے گی مانا جب بادل وغیرہ ہوں بھئی مطلع صاف نہ ہو ورنہ اگر مطلع صاف ہو تو پھر ایک بڑی جماعت کی گواہی کا ہونا ضروری ہے وَأَمَّتْ ثَانِي اور جد ثانی ہے ثانی کیا ہے مالانا جو خالص کس کا حق ہو بندے کا حق ہو اور اس میں کیا ہو الزام محض ہو غیر پر کسی چیز کا لازم کرنا ہو بس فَيُشْتَرَتُ فِيهِ الْحَادَدُ وَالْعَادَةَ جس ثانی کس کا حق ہو بندے کا حق ہو اور اس میں الزام محض ہو غیر پر محض کوئی چیز لازم کرنا ہو اس کے اندر مالانا فَيُشْتَرَتُ فِيهِ الْحَادَدُ وَالْعَدَالَةُ اس میں عادت کی بھی شرط لگائی جائے گی اور عادالت کی بھی شرط لگائی جائے گی کس چیز کی؟ عادت کی بھی شرط لگائی جائے گی بھئی کم از کم کتنے گواہ ہونے چاہیئے؟ دو ہونے چاہیئے وَالْعَدَالَةُ اور عادل ہونے کی بھی کہ گواہ کس قسم کا ہو؟ عادل ہو عادل ہو بھئی وَنَظِيرُهُ الْمُنَازَعَاتُ اور اس کی نظیر کیا ہے؟ مُنَازَعَات ہیں آپس کے جھگڑے ہیں مقدمات ہیں والا نا مقدمات میں بھئی کیا شرط لگائی جائے گی؟ بھئی آپس میں ایک شرط دوسرے پر مال وغیرہ کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کہیں گے؟ کیا لے کر آؤ؟ دو گواہ لے کر آؤ اور گواہ بھی کس قسم کے ہونے چاہیئے؟ عادل ہونے چاہیئے تو دیکھا وہ ثانی جہاں بندے خالص بندے کا حق ہو اور اس میں غیر پر کوئی چیز لازم کرنا ہو دیکھو اب مقدمہ ہوگا تو مطلع زید نے کہا کہ عمر نے میرے ایک لاکھ روپے دینے ہیں تو یہاں پر خبر واحد ہے مالانا اس کو قبول کرنے کے لئے شرط کیا ہے؟ عادت بھی شرط ہے اور عادلت بھی دو گواہ لے کر آؤ اور گواہ بھی کس قسم کے ہوں؟ عادل ہوں جب وہ دو گواہ لے آئے گا اور عادل گواہ ہوں گے جب وہ گواہ ہی دے دیں گے تو زید پر کیا لازم ہو جائے؟ عمر پر کیا لازم ہو جائے گا؟ ایک لاکھ روپیہ لازم ہوگا یا نہیں؟ اب اس کو عادل کرنا پڑے گا تو دیکھو یہ خالص بندے کا حق ہے اللہ کا حق ہے اس سے مطالق بھئی؟ نہیں یہ زید کا ایک لاکھ روپیہ اس نے دینا ہے اور یہ اس پر لازم ہو جائے گا تو دیکھو ہے بھی بندے کا حق اور اس میں کیا ہے؟ غیر پر کسی چیز کا لازم کرنا ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی؟ تو اس میں عادت بھی شرط ہے دو گواہ ہونے چاہیے اور عادلت بھی شرط ہے کہ گواہ بھی کس قسم کے ہوں؟ عادل ہوں بھئی عادت کی شرط دلیل کیا ہے؟ آپ نے عادل کی قید لگائی بھئی؟ اور عادلت کی عادل ہونے چاہیے اس کی کیا دلیل ہے مولانا؟ عادلت کی دلیل یہ آیت ہے مولانا وَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِرْ رِجَالِكُمْ فَإِلَّمْ يَقُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُوا وَمْرَعَتَانِ اور تم دو گواہ طلب کرو بھئی دو مردوں میں سے اور اگر وہ دو مرد نہ ہو تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی؟ دیکھا یہاں سے کیا ثابت ہوا؟ کتنے گواہ ہونے چاہیے؟ دو مرد ہونے چاہیے؟ یا ایک مرد اور دو عورتیں دیکھا عادت اس آیت سے ثابت ہوا بھئی؟ معلوم ہوا عادت بھی اس میں ضروری ہے اور عدالت بھئی عدالت اس آیت سے بھئی اس اللہ کے اس قول سے ثابت ہوتی ہے وَأَشْحِدُوا زَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اور گواہ بنا لو اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو وَأَشْحِدُوا زَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ اپنے میں سے دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو تو دیکھا عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو بھئی اللہ فرما رہے ہیں معلوم ہوا کیا ہے عدالت بھی شرط ہے دلیل سمجھ میں آئی بھئی بھئی خالص اللہ کے حق میں خبر واحد حجت ہے اس کی دلیل کتاب میں آگئی اس لئے کہ حضور نے دہاتی کی خبر کیا کیا تھا قبول کیا پھر دوسری جس میں صرف بندے خالص بندے کا حق اور اس میں الزام ہو محض دوسرے پر اس کے اندر عدد بھی شرط ہے اور عدالت بھی اور اس کی کیا دلیل ہے عدد کی کیا بھئی دلیل ہے آیت ہے مولانا اللہ کا یہ قول ہے وَسْتَشِدُ شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ یہ آیت ہے اور عدالت کی کیا دلیل ہے اس کی دوسری آیت جو میں نے آپ کو بتایا وَأَشِدُ زَوَأَ عَضْلٍ مِّنْكُمْ یہ اس کی دلیل ہے وَأَمَّا صَالِسُ فَيُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ عَدْلًا کَانْ اَوْ فَاسِقًا اور تیسرا مقام کونسا تھا جو خالص بندے کا حق ہو اور اس میں غیر پر کوئی چیز لازم کرنا نہ ہو کہتے ہیں وَأَمَّا فَيُقْبَلُ فِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ اس میں قبول کی جائے گی خبر واحد عَدْلًا کَانْ اَوْ فَاسِقًا بَيْدِ چاہے خبر دینے والا عادل ہو یا فاسق ہو نیز چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو نیز چاہے سمجھدار بچہ ہو چاہے بالغ ہو ہر ایک کی خبر کو کیا کیا جائے گا قبول کیا جائے گا جس میں جو خالص بندے کا حق ہے اور غیر پر کچھ لازم کرنا بھی نہیں ہے صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی بھئی مقدمات کے ذکر پیچھے ہو چکا اس میں تو غیر پر کوئی چیز لازم ہوا کرتی تھی ایک ویسے کوئی ایک شخص آ کر خبر دیتا ہے مثلا کیا خبر دیتا ہے کسی نے زید کو آ کر کہا کہ بکر نے تمہیں اپنا وکیل بنا دیا ہے بکر نے کیا کیا ہے تمہیں اپنا وکیل بنایا ہے یا ایک غلام ہے محجور ہے اس کو آ کر کوئی شخص کہتا ہے کہ مالک نے تمہیں تجارت کی اجازت دے دی ہے تو اب اس میں غیر پر کوئی چیز لازم کرنا ہے وکیل پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہیں علام پر کوئی چیز لازم ہوتی ہے اس کی وجہ سے نہیں سمجھ میں آیا بھائی تو اس میں غیر پر کوئی چیز لازم کرنا خالص بندے کا حق ہے اور غیر پر کسی چیز کا لازم کرنا نہیں ہے تو اس کے اندر خبر واحد کو قبول کیا جائے گا نہ اس کے اندر عادت کی شرط ہے نہ عدالت کی شرط ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی عادالت کی شرط نہیں نہیں ہے عدد کی شرط نہیں نہیں ہے کوئی ایک آگر خبر دے دے چاہے وہ مومن ہو چاہے کافر ہو چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو چاہے سمجھدار بچہ ہو ابھی بالغ نہیں ہوا چاہے اور چاہے تو بالغ ہو تو سمجھدار بچہ ہو اس کی بھی عمل کیا جائے گا بخبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور اگر بالغ ہے تو اس کی خبر کو بھی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی تو اس میں دوسرے پر کوئی چیز لازم کرنا ہے وکیل کے لئے لازم ہو گیا کہ اب وقالت کرے گا جی وقالت کرنا اس کے لئے کوئی لازم کا نہیں ہوئی کوئی چیز اس پر لازم نہیں ہوئی سمجھ میں آیا تو اب اس مسئلے میں ان کے لئے اس خبر واحد کو قبول کرنا جائز ہے لہذا اب وکیل بکر کے لئے اس مسئلے میں کام کر سکتا ہے اس کے لئے کیا ہو گیا بطور وکیل کے اس مسئلے میں جس میں اس نے وکیل بنایا ہے جس کام کے لئے اس کے لئے بطور وکیل کے وہ کام کرنا اس کی اس کے لئے اجازت ہوگی خبر واحد کو قبول کرنا جائز ہے اس مسئلے میں تو اس کے لئے اب آگے کیا کرنا وقالت کرنا صحیح ہو گیا کسی طرح غلام کو کسی نے آ کر کہا کہ آقا نے تمہیں تجارت کی اجازت دے دی ہے تو یہ خبر واحد ہے اس خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اور اب غلام کو اجازت ہوگی وہ آگے تجارت کرنا چاہے تو تجارت کر سکتا ہے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ معنی ہے خبر واحد کو قبول کرنے کا اس کی دلیل کیا ہے مولانا دلیل اس کی یہ ہے مولانا کہ حضور علیہ السلام حدیعہ قبول فرما لیا کرتے تھے عادل سے بھی اور فاسق سے بھی جب وہ یہ بدلاتا کہ یہ حدیعہ ہے سمجھ میں ہے حضور علیہ السلام صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے البتہ حدیعہ کیا ہے قبول فرما لیا کرتے تھے تو حدیعہ کے بارے میں جب کوئی خبر دیتا چاہے وہ خبر دینے والا عادل ہوتا یا فاسق ہوتا آپ اس کی خبر کو قبول کر لیا کرتے تھے اور اس سے وہ حدیعہ قبول فرما لیتے سمجھ میں آیا تو دیکھا یہ خبر واحد تھی اب اس میں حضور علیہ السلام یہ خبر واحد کو تسلیم کر لیتے کہ یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے حدیعہ ہے اور پھر اس حدیعہ کو قبول فرما لیتے بھئی تو یہ اس کی دلیل ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں وَأَمَّا صَالِصُّ فَيُقْبَلُ فِيهِ خَبْرُ الْوَاعِدِ یہ جو میں نے ابھی ذکر کر دیئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی اچھی طرح وَأَمَّا الرَّابِعُ چوتھا مقام کونسا تھا بھئی جس میں مین وجہ الزام ہو اور مین وجہ الزام نہ ہو بعض اعتبارات سے غیر پر کچھ لازم کرنا ہے اور بعض اعتبارات سے غیر پر کچھ بھی لازم نہیں کرنا تو کہتے ہیں فَيُشْتَرَتُ فِيهِ اِمَّا الْعَدَدُ اَبِالْعَدَالَتُ اس میں شرط لگائی جائے گی یا تو عدد کی یا عدالت کی یا تو عدد کی شرط لگائی جائے گی یا کس کی بھئی جو جس میں الزام محض تھا اس میں تو دونوں شرطیں تھیں کیا عدالت بھی اور عدد بھی اور جس میں الزام سرے سے تھائی نہیں وہاں کوئی بھی شرط نہیں اور اس میں من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام لہذا یہاں پر ان دونوں میں سے ایک شرط لگائی جائے گی سورة سمجھ میں آئی بھئی وَنَظِرُ تو اس میں شرط لگائی جائے گی یا تو عدد کی عدالت کی عیندہ بھی حنی ماب حنیفہ رحم اللہ کے نزی وَنَظِرُهُ الْعَزْلُ وَالْحِجْرُ اور اس کی نزیر کیا ہے عزل ہے اور حجر ہے عزل بھئی معذول کرنا آپ نے ایک شخص کو وکیل بنایا ہوا ہے آپ نے کسی مسئلے کے اندر بھی اب اس آپ کے وکیل کو آخر اگر کوئی عادل آدمی کیا کہہ دیتا ہے کوئی شخص آخر کہتا ہے کہ بھئی زید تم تو زید کے وکیل ہو زید نے تمہیں وقالت سے معذول کر دیا ہے اس مسئلے میں تمہیں اب اپنا وکیل اس نے نہیں رکھا ختم کر دیا تمہاری وقالت بھئی تو یہ دیکھو اب اس میں منوجہ الزام ہے اور منوجہ الزام نہیں بھئی یہ اسی طرح والا نا تفصیل میں آگے بتلاتا ہوں آپ کو عبد محجور تھا بھئی عبد مازون تھا ایک غلام تھا اس کو آقا نے تجارت کی اجازت دی ہوئی تھی وہ تجارت کر رہا بھئی اس کو آ کر کیا کہتا ہے کوئی شخص کہ آقا نے تم پر دوبارہ حجر لگا دیا ہے تمہاری اجازت واپس لے لی ہے ممانعت لگا دی ہے اب تم تجارت نہیں کر سکتے تو معذول کرنا اور حجر یعنی ممانعت لگا دینا یہ مثالیں ہیں جس میں منوجہ الزام ہے منوجہ الزام نہیں بھئی منوجہ الزام نہیں الزام اس لے نہیں کہ یہ وکیل کس نے بنایا تھا زہد نے اب زہد نے اس کو وقالت سے ہٹا دیا ہے تو کسی اور کے حق میں تصرف کیا ہے یا صرف اپنے حق میں تصرف کیا ہے صرف اپنے حق میں تصرف کیا ہے اس کا حق تھا یہ ایک معاملے کو خودسر انجام دے سکتا تھا اس نے اس معاملے میں کیا کر گیا غیر کو اپنا وکیل بنا دیا اب اس کو علیدہ کر رہا تھا اپنی حق میں تصرف کر رہا ہے وقیل کے لیے تو کسی حق میں وہ تصرف نہیں کر رہا تو اپنے حق میں جب تصرف کر رہا ہے تو اس میں غیر پر کچھ لازم کرنا ہے غیر پر کچھ لازم کرنا آقا نے بھئی اپنے حق میں تصرف کیا تھا غلام کو تجارت کی اجازت دی تھی اب اس نے وہ اجازت سلب کر لیا واپس لے لیا تو کیا کسی اور کے حق میں تصرف کیا اپنی حق میں تصرف کر رہا ہے اپنی حق میں تصرف کر رہا ہے اور اپنی حق میں تصرف کر رہا ہے تو غیر پر کچھ لازم کرنا تو دیکھو بائی لحاظ اس میں غیر پر کچھ بھی لازم کرنا نہیں ہے بہتا تو یہ من وجہ غیر پر الزامہ نہیں ہے لیکن دیکھا جائے تو من وجہ غیر پر کچھ لازم کرنا ہے بھی بائی لحاظ کہ اب اگر وکیل نے کوئی کام کیا اس معاملے میں مزید یا عبد محجور نے مزید معاملات وغیرہ کیے تو وہ مالک کی طرف سے یا موکل کی طرف سے نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ذمہ داری انہی پر ہوگی مالک نے تو کیا کر دیا وکیل کو اپنے وقالت سے معذول کر دیا لیکن وکیل بازی نہیں آرہا بھئی وہ آگے اسی معاملے کو اور کرتا ہے تو اب اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی وکیل پر ہی ہوگی مارانا آقا نے تو کیا کر دیا ہے موکل نے تو اس کو کیا کر دیا ہے معذول کر دیا ہے تو اب جو کچھ اب اس میں لازم ہوگا وہ کس پر لازم آئے گا وکیل پر لازم آئے گا اسی طرح تو اس کو ذمہ داری آئے گی اسی طرح عبد محجور عبد مازون تھا اب اس کو آقا نے اسے اجارت واپس لے لی تو اب یہ کیا بن گیا عبد محجور لیکن یہ پھر معاملات کرتا ہے تجارت وغیرہ کے تو اب ذمہ داری کس پر آئے گی وہ معاملات ان کی آگے ذمہ داری اسی غلام پر آئے گی مہرانہ تو اسی پر وہ چیزیں لازم وغیرہ ہوں گی بھئی پورا سمجھ میں آئی بھئی تو بائی لحاظ اس میں لازم کرنا ہے غیر پر کیا ہے چیز کو پہلے وہ آقا کی طرف سے سارا کچھ کر رہا تھا موکل کی طرف سے سارا کچھ کر رہا تھا اب یہ کیا ہو گئی اس پر چیزیں اب اس پر لازم ہوں گی بھئی وہ خود ان کا ذمہ دار ہوگا تو بائی لحاظ اس میں کیا ہے الزام ہے سورت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھئی تو یہ جو معذول کرنا ہے اور حجر ہے اس میں منوجہ الزام ہے منوجہ الزام نہیں منوجہ الزام اس طرح کہ اس میں آپ معذول کر دینے کے بعد اور ممانعت لگا دینے کے بعد اب وہ جو کچھ کریں گے ان کی ذمہ داری انہی پر ہوگی اور بائی لحاظ اس میں الزام نہیں کہ معاقل نے اس کو وقالر سے ہٹا کر کسی اور کے حق میں تصرف نہیں کیا صرف کس میں کیا ہے اپنے آقا نے غلام پر تجارت کی پابندی لگا کر کسی اور کے حق میں تصرف نہیں کیا بلکہ صرف اپنے اور اپنے حق میں تصرف کرنا یہ غیر پر کوئی چیز لازم کرنا نہیں ہے تو بائی لحاظ اس میں غیر پر الزام نہیں اچھی طرح بات سمجھ میں آئی تو دیکھا من وجہ اس میں الزام ہے من وجہ الزام نہیں تو جہاں پر من کل وجہ الزام تھا وہاں عدد بھی شرط تھی اور عدالت بھی شرط تھی جہاں کسی بھی لحاظ سے الزام نہیں تھا نہ وہاں عدد شرط تھی اور نہ عدد اور یہاں پر من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام لہذا ان دو میں سے ایک کی شرط لگائی جائے گی یا عدد کی شرط ہوگی یا عدالت کی شرط ہوگی یعنی یا تو دو آدمی کو یا کر خبر دیں یا ایک عادل آدمی یا تو دو آدمی ایسے ہوں جو مستور الحال ہوں جن کی حالت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ عادل ہیں یا عادل نہیں تو عدد ضرور ہوا عدالت چاہے نہ ہو مستور الحال ہو یا ایک ہی خبر دے لیکن وہ کس قسم کا ہو عادل ہو تو یا تو عدالت ضرور پائی جائے پھر عدد کی شرط نہیں یا عادل ہو تو پھر عدالت کی شرط نہیں ہے بھئی پھر خبر واحد کو قبول کیا جائے گا اس قسم کے مسئلے میں سورت سمجھ میں آگئے تو وکیل معذول نہیں ہوگا جب تک اسے کوئی عادل آدمی جا کر خبر نہ دے دے عدالت پائی گئی تو عبادت کی شرط نہیں یا دو مستور الحال آدمی اسے جا کر کیا کہہ دیں مستور الحال جن کا حال پوشیدہ ہو مستور پوشیدہ بھئی نہ عادل ہونے کا پتہ ہے نہ غیر عادل ہونے کا تو دو مستور الحال آدمی دے رہے ہیں خبر کہ تجھے مواقل نے وقالت سے معذول کر دیا ہے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی اچھی طرح تو کہتے ہیں واما رابع چوتھا مقام فیشترت فیہی امالعدد اوالعدالت اوالعدالت اس میں شرط لگائی جائے گی یا تو عدد کی یا عدالت کی امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ونظیروہو اور اس کی نزیر جو ہے العزل والحجرو عزل ہے اور حجر ہے سنت کی بحث ختم ہوئی ورہا بھئی گواہی کی بات آئی تھی گواہی سے متعلقہ کچھ قیمتی مفید باتیں آپ کو ویسے بتلا دیتا ہوں قیمتی باتیں آپ سنتے آئے ہیں کہ گواہ دو ہونے چاہیے لیکن فقہ کی کتابوں میں آپ کو تفصیل ملے گی ہر مسئلے میں ایسا نہیں ہے کہ دو گواہ ہونے چاہیے یا ایک مرد دو عورتیں ہر مسئلے میں ایسا سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھو کہ یہ جو حدود و قصاص ہیں ان میں عورتوں کی گواہی سیرے سے قبول ہی نہیں اس میں صرف کس کی گواہی قبول کی جائے گی مردوں کی سمجھ میں آیا عورتوں کی گواہی حدود و قصاص میں قبول نہیں کی جائے گی پھر ان حدود میں زنا کا معاملہ چونکہ سب سے سخت ہے تو اس میں اللہ تعالی نے شرط لگائی ہے کہ چار گواہ ہونے چاہیے سمجھ میں آیا کم اس کم کتنے گواہ ہوں چار ہوں زنا میں دو سے بعد نہیں بنے گی بھئی کم اس کم کتنے گواہ اور چاروں مرد ہوں اس میں عورت گواہی نہیں دے سکتی کیونکہ حدود ہے جبکہ باقی حدود کے اندر اور قصاص کے اندر دو مردوں کی گواہی بھئی دو مردوں کی گواہی ہونے چاہیے اس میں بھی عورتوں کی گواہی نہیں چاہیے نیز عدالت کی بھی شرط جی ہاں اچھا بعض معاملات عورتوں کے ہیں جس پر مرد متعلق نہیں ہو سکتے یا عورتوں کے عیوب ہیں مالانا مثلا بکارت ہے کہ باکرہ ہے یا نہیں یا ولادت وغیرہ ہے یا اسی طرح عورتوں کے کوئی عیب وغیرہ ہے جس پر مرد متعلق نہیں ہو سکتے تو اس میں ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جائے گی سمجھ میں آیا بھئی ایک عورت کی گواہی بھی قبول کی جائے گی جبکہ ان کے علاوہ باقی معاملات جو ہیں چاہے مالی ہوں مال والے معاملات ہوں زید نے عمر پہ کتنا دعویٰ مثلا کر دیا پیسوں کا تو چاہے مال والے معاملات ہوں یا غیر مالی معاملات ہوں بھئی نکاح ہے جیسے یہ غیر مالی ہے طلاق ہے وغیرہ بھئی ان کے اندر دو مرد ہونے چاہیے یا ایک مرد اور دور بات سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھا بار معاملات میں عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں اور ہر جگہ دو ہی گواہ نہیں ہونا ضروری بھئی زنا کے اندر کتنے گواہ ہونے چاہیے اور چاروں کے چاروں کیا ہونے چاہیے مرد ہونے چاہیے باقی حدود اور قصاص میں کتنے گواہ ہونے چاہیے دو ہونے چاہیے عورتوں کے عیوب یا ایسی باتیں جن پر عورتیں ہی متعلق ہو سکی ہیں اس میں ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے جبکہ اس کے علاوہ باقی معاملات چاہے مالی ہو چاہے غیر مالی ہو ان کے اندر دو مردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی قبول کی جائے گی نید اور ان سب میں عدالت بھی شرط ہے گواہ کیا ہونے چاہیے عادل ہونے چاہیے اور شہادت کے لفظ بھی شرط ہے یوں کہیں میں گواہی دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں اس کے بغیر بھی ان کی گواہی اگر یوں جا کے کہتا ہے مجھے پتا ہے زید نے عمر کے اتنے پیسے لیے ہیں یا میں وہاں نہیں بھئی جب تک شہادت کا لفظ نہیں کہے گا یہ قبول ہے شہادت کا لفظ کہنا کہ ضروری ہے وہاں یہ بات سمجھ میں آئی بھئی اچھی تا ایک اور بڑی قیمتی بات آپ کو بتلاوں آپ نے کیا پڑھا ابھی تک بھئی گواہوں وہ کیسا ہونا چاہیے عادل ہونا چاہیے کیا مانا غیر عادل ہے تو اس کی گواہی قبول ہی نہیں کی جائے گی نہیں بھئی مسئلہ ایسا نہیں ہے مطلب یہ ہے عادل ہونے کا کہ عادل ہوگا تو قاضی پر واجب ہے اس کی گواہی کو قبول کرنا جب عادل ہو تو قاضی پر کیا ہے واجب ہے اس کی گواہی کو قبول کرے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے لیکن اگر غیر عادل ہو تو آپ قاضی پر واجب نہیں ہاں قبول کرنا چاہے تو اب بھی قبول کر سکتا ہے سمجھ میں آیا بھئی قاضی کے پر دو گواہ ایک عادل ہے اور ایک غیر عادل ہے مولانا تو ضروری نہیں کہ قاضی کہ جاؤ عادل گواہ لے کر آؤ میں گواہی نہیں قبول کرتا بلکہ بعض اوقات کیا کر لیا جاتا ہے غیر عادل کی بات کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے تو یہاں بھی قاضی کیا کر سکتا ہے غیر عادل کی گواہی کو بھی قبول کر سکتا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ فیصلہ کیا ہوئے صحیح ہوگا شرعن نافذ ہوگا سورت سمجھ میں آگئے تو جب آپ کل کو قاضی بنیں گے تو یہ معنی نہیں کہ غیر عادل ہو تو آپ اس کی گواہی کوئی رد کر دیں نہیں بھئی عادل ہو تو اس کی گواہی تو باپ پر قبول کرنا واجب اسی کے مطابق فیصلہ کرنا پڑے گا لیکن اگر غیر واجب ہو غیر عادل ہو تو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں قبول کر سکتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی چلیے یہ کچھ باتیں تھیں میں نے کہا آپ کو فائدہ ہو جائے شیئے جو حادل ہو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام